بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and good morning friends friends آپ کو میں welcome کرتا ہوں visa information z چینل میں جیسا کہ last video میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا second last video میں میں نے آپ کو Azerbaijan کا visa apply کرنا اور اس کا printout نکالنا بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے apply بھی کیا تھا اور پھر جب visa آ گیا تھا اس کا printout نکالا تھا اسے جو next video تھی جو یہ Azerbaijan visa check والی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ دوبارہ سے print نکالنا چاہ رہے ہیں کسی اور جگہ پر net cafe پہ جا کے تو آپ easily اپنے visa کا print کیسے نکال سکتے ہیں تو اس video میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ next video میں آپ کو بتاؤں گا کہ Malaysia کا e-visa کیسے apply کر سکتے ہیں very easy بہت آسان method تھا تو چلیے میں آپ کو اس video میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ e-visa کیسے use کر سکتے ہیں یہاں پہ e-visa کیسے حاصل کر سکتے ہیں Malaysia کا تو چلیے چلتے ہیں کام کی طرف یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے Malaysia e-visa for Pakistani older for Indian for جس چیز کے لیے e-visa چاہیے آپ نے اپنے country بتانی ہے جیسا کہ میں اس کو click کر چکا ہوں تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں Malaysia e-visa for Pakistani passport آپ تھوڑا سا نیچے ہیں کہ ایک چیز کا یاد رکھیں کہ کوشش کریں کہ آپ first party سے ہی visa حاصل کریں نہ تو آپ کو express charges پڑیں اور نہ ہی وہ آپ کو late کریں first party کوئنسی ہے یہ آپ دیکھیں apply e-visa official malaysia visa اور یہ ان کی website ہے window window malaysia dot my dot e-visa یہ والی یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یاد رکھیں گا کہ ایک اور ایسی website ہے جس کے اندر صرف different ہے window کی آگے windows malaysia dot my dot e-visa والی ہوگی آپ نے یہاں سے یہ چیز دیکھ لینی ہے کہ یہ صرف window والی ہو windows والی نہ ہو تو چلیے اس پہ click کرتے ہیں اس پہ click کرنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے آپ سے پوچھ ریا ہے آپ new ہیں یا پھر آپ already registered ہیں اگر آپ تو 100% new ہوں گے اس کو new پہ click کریں گے اور اپنا یہاں پہ details وغیرہ دے دیں گے given name passport number mobile number email address اور register کریں گے آپ کو email جائے گی آپ کے register جو آپ نے email دیا ہوگا وہاں پہ verification کے لیے email جائے گی وہاں پہ only click کرنا ہے آپ registered ہونے کے بعد click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا page open ہو جائے گا آپ کے اس page کے اوپر آپ سے مانگے کہ آپ email address جو کہ آپ نے register کیا تھا میں نے تھوڑی در پہلے register کیا تھا یہ میرا email address آگیا یہاں پہ میں لکھوں گا اپنا password جو میں نے password رکھا تھا یہاں پہ میں capture دوں گا یہ جو آ رہے ہیں یہ لکھائی آ رہی ہے یہ نیچے دوں یہاں بھی میں کر دوں گا sign in sign in کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ دو application numbers آگئے ہیں جو کہ میں نے اسی بھائی کی ٹرائی کرنے سے بہتر ہے میں ساتھ ایک ویڈیو بھی بنا لائے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے apply now پہ کلک کرنا ہے apply now کرنے کے بعد آپ کے سامنے چار categories کھل گئی ہیں آپ نے tourist ویڈے کو ہی کلک کرنا ہے اس کے علاوہ اس کو اپنے process کر دینا ہے اگر اس کے علاوہ آپ کو سمجھ نہ آرہی ہو تو یہ جیسا کہ یہ help line آرہ تھا آپ ان سے چیٹ بھی کر سکتے ہیں چیٹ پہ پوچھ سکتے ہیں کہ میں کیا کیسے کروں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ آئیکن ہے اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ لکھیں گے تو یہاں سے جو کسمر کے بندہ ہے وہ live آجائے گا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہوں سب سے پہلے اس نے پوچھ لیا ہے upload photo جو 2 mb کے درمیان میں ہو اور یہاں پہ آپ select کریں گے اس نے بتایا ہے یہ size ہونا چاہیے یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور میں ایک folder بنا کر رکھ ہے ملیشیا ویزا کا اس پہ میں double click کر لیتا ہوں اور اس میں دیکھ رہی ہوں کہ photo کدھ ہے بھائی یہ photo ہے تو میں یہ double click کر دوں گا اور اس کے بعد آگیا upload passport size give you انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ passport clear ہو اور barcode بھی اندر نظر آئے یہاں پہ select photo کریں گے انہوں نے بتایا یہ ٹھیک ہے یہ ٹیڑی flight ticket اور already میں نے time بچانے کے لیے ایک اس کے بھائی کی online booking کر لی تھی جو کہ Emirates Airlines سے بلکل free of course ہوتی ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں میں نے کے سامنے اس لئے نہیں کہ time waste نہ ہو دوسرا یہ کہ video بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو چلیئے میں flight details ڈال دیتا ہوں یہاں پہ میں click کیا select flight یہ میں نے رکھ ہوئی ہے Ajmal ticket Emirates اس کو double click کر دوں گا یہ یہ پہ آگئی اور یہ پہ accommodation ہے دیکس ٹوپ پہ رکھی تھی دیکس ٹوپ پہ یہ پڑی ہے hotel booking پہلے تو میں اس folder میں رکھوں گا بھائی کے اور پھر میں چلا جاؤں گا یہ آگی hotel booking hotel booking کی سب سے پہلے آپ کو اگر آپ آم passenger ہیں travel agent نہیں ہے تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ ٹکٹ کیسے book کر سکتے ہیں سو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آلریڈی پہلے میں اپنے چینل میں یوٹیو پہ جو ہے آلریڈی چینل میں یہ چیز بتا چکا ہوں کہ آپ emerald سے land پہ booking کیسے کر سکتے ہیں without any charges اور hotel booking کے بارے میں بھی آلریڈی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ میرے چینل میں جائیں گے تو آپ کو آسانی سے وہ مل جائے گی ویسے میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دونوں لنک بھی ڈال دوں آپ اس کو اندر کر دیں گے میرے پاس ادھر ڈاکومنٹ نہیں ہے میرے پاس بھائی کی travel insurance پڑی ہوئی ہے وہ مجھے بھائی نے بھولا تھا کہ آپ مجھے بنا دیں اس کی وجہ کیا ہے کہ میں insurance کے بغیار travel نہیں کروں گا بیسے ان کی requirement نہیں ہے اگر آپ کار لیں تو زیادہ بہتر ہے میرے پاس other document نہیں بھائی کا کوئی visa نہیں لگا ہوا so that is why I am uploading this insurance یہ ہوگی travel insurance اور نیچے اس نے پوچھ لیا ہے bank statement اگر آپ کے پاس bank statement ہوگی نیچے آگی visa details یہاں پہ آجیں گے آپ کون سے visa پہ جانا چاہ رہے ہیں business tourist جو بھی آپ tourist کریں گے اور نیچے آپ کو انہوں نے example دے دیا ہے کہ آپ سر name لکھا ہوا ہے آپ نے یہاں پہ سر name دے دینا ہے اور یہ آپ right side میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھائی کا passport show کر دیا ہے اور بھائی کا سر name ہے عجمل اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بڑے لفظوں میں کریں small لفظوں میں اپنے writing نہیں کرنی total اپنے capital میں کرنی ہے A J M A L A J M A given name ہے Mohamed M U H A M M A D Mohamed اور اس کے نیچے اس نے آپ سے پیچھ لی ہے date of birth 27 Jan آگے آگے year 1990 اور آگے nationality already پاکستان ہے کیونکہ میں نے پیچھے پاکستان select کیا تھا اور general male ہے یا female ہیں جو بھی ہے mail کر دوں گا میں یہاں پہ phone number دے دوں گا جو ہی phone number ہو گا میں اپنا ہی phone number ڈال دیتا ہوں 968 9678 7171 7171 نیچے email address بھی already registration کی تھی انہوں نے already یہاں پہ لکھ دیا ہے email address اسی پہ ہی mail جائے ڈیٹ ڈالنی ہے کوئی fake ڈالنی کہ ایسا نہیں ہو کے جو problem create ڈیٹ کر لیں وہ کہ دو نمبر آپ کی فیز بھی ضائع ہو جائے اور آپ کو ویزا بھی نہ ملے تو اس کا فائدہ نہیں ملیشیا آرہا ہے جو ہوتل پہ لکھا ہے آپ نے ایڈریس ڈال دینا ہے یہاں پہ آپ نے ملیشیا کا ڈیٹریس ڈالنا ہے اس کے نیچے فیل کرنا ہے اور یہاں پہ کرنٹ الوکیشن جہاں پہ ہیں ابھی میرے پاس بھائی امان میں ہے یہاں پہ میرا سیلیکٹ کنٹری بھی امان ہی ہوا ہوا ہے سو میں یہاں پہ امان کا ڈیٹریس ڈالوں گا یہاں پہ میں سب سے پہلے ملیشیا کا ڈریس کہاں سے لوں گا جو میں پاس آرہی ہوتل بکنگ ہے اس کے اوپر ملیشیا کا اڈریس نام وغیرہ سب پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کر کیونکہ یہاں پہ کوئی سٹار نہیں یہاں پہ پوستر کوڈ ہے تو یہاں پہ اپنے پوستر کوڈ کوڈ کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ پہ پوستر کوڈ ڈال دینا یہاں پہ سیٹی ہے گولمپور یا جو بھی ہے آپ جہاں پہ بھی جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ اس پہ اپنا سیٹی ڈال دیں گے یہاں پہ آپ اپنا ڈریس ڈال دیں گے جہاں جو آپ کی کرنٹ لوکیشن ہے یہ میرے پاس مسکت میں ہے تو یہاں پہ مسکت ڈریس پوسٹل کوڈ ہو آگے آپ ڈالیں گے اپنے سوٹریٹ میں عزیبہ میں ہوں تو عزیبہ سیب میں ہوں سیب ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ سے پوچھ لیا ہے پوسٹل کوڈ تو میں نے یہ ریڈی اوپر دی دیا چلے میں پور اڈریس کے ساتھ نیچے پوسٹل کوڈ دوبارہ دے دوں گا یہاں پہ اس نے سیٹی پوچھا ہے تو م یو ایس مس 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 اور یہاں سے ایک خیال رہے گے جس طرح انہوں نے یہ example دی ہوئی ہے example کے ساتھ یہ output ہے اور 7 current جو ہماری میں اس کو edit کرنے والا ہوں اس کو same to same ایسے ہی آپ رکھیں گے جس طرح انہوں نے بتایا ہے تھوڑا چھوٹا کر لیں گے اور یہاں نیچے تھوڑا کرسل کریں گے اس کو continue کر دیں گے ہاں جی یہ انہوں نے دیکھے photo کے اوپر tick لگا دیئے کیونکہ اس کی guide background ہے اور جس سے انہوں نے بتایا ہے میں نے same to same اسی طرح کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو وہ recheck کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی photo یہ ایسے لگے گی upload photo validation اور یہ passport کا page آ گیا ہے اس کو rotate کرنا ہو تو اگر آپ کے پاس rotate ہوئی ہو تو یہاں سے آپ rotate کر سکتے ہیں یہ میری یہ بھی ٹھیک ہے تو میں اس کو continue کروں گا accept کر دوں گا اور یہ آپ نے جو اپنی details لکھی تھی وہاں پہ ہے ہر چیز یہ آپ کے سامنے آگئی ہے اور right side میں یہ آپ کو passport details آگئی ہیں flight ticket accommodation other file and bank statement یہاں پہ اس نے آپ سے مانگ لیا ہے visa card ہے یا master ہے آپ کے پاس جو بھی ہے یہاں میرے پاس visa card ہے یہ visa پہ click کروں گا اور یہاں پہ click کر کے pay پہ چلا جاؤں گا پہ پہ جانے کے بعد اس نے warning دے دی آپ کے سامنے یہ فارم کھل گیا ہے جو کہ اس نے آپ کو بتایا ہے کہ کس کس چیز کی fees ہے سو import اس کے بعد میں کر دوں گا payment process کر دوں گا چا یہاں پہ میں اس کا نام card کی card holder name اگر card buy کے نام کہی ہو تو تمہیں card انہی کا ہی name لکھتی تھا لیکن جس کے نام کا card ہوگا جہاں سے transaction ہو نہیں وہاں پہ اس کی details آجئے گی اور نیچے آجئے گا اس کی date of expiry اور یہاں پہ آجئے گا cvc نمبر اور یہاں پہ کر دیں گے upay اس کو کرنے کے بعد آپ کو ایک sms شاید جا سکتا ہے جو کہ آپ کے mobile پر جائے گا otp کا شاید نہیں یقینات جائے گا آپ کے پاس یہ والا page open ہو جائے گا vfs global کی طرف سے آپ کو ایک message گیا ہے جو کہ amount $31 کاٹیں گے اس میں سے اور میرے پاس mobile میں otp آ چکا ہے کے بعد آپ کو آپ کو آپ کو اس کو معلوم کریں گا یہ ویزا ان پراؤگرس چلا گیا ہے اور اس کو ہم ابھی ای میل میں بھی جا کے دیکھ لیں گے اگر ہمیں کوئی ای میل ریسیب ہوگی تو ہم اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں گے یہ پہ مجھے ایک میل ریسیب ہوئی ہے یہ ویزا ملیشیا اپلیکیشن ڈیٹیلز یہ اس نے مجھے وہ دے دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اتنے پیسے آپ کے کارٹ لیے گئے ہیں یہ ویزے کے اور ابھی ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا انہوں نے لکھا ہے کہ 48 آور کے اندر اندر آپ کو ویزا ملے گا لیکن میں آلرہی یہ ویزا ایک دفا پہلے بھی پلائی کر چکا ہوں یہ تین سے چار گھنٹوں کے اندر ویزا دے دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ لیٹ کریں تو سات گھنٹے لگ جاتے ہیں لیکن ان کا جو پروسس ٹائم ہے یہ کہتے ہیں 48 آور میں آپ کو ویزا دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 48 آور پروسس ٹائم امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویزا پلائی کرنا آگیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیڈ لگی ہو یا آپ کے ہیلپ کے کسی بھی کام آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آپ کمنٹ بار میں بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر آپ کو مزید کسی اور چیز کی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ میں کر سکتے ہیں کہ آپ اس چیز کی ویڈیو بنائیں کیونکہ نیکس ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں دوبائی ویزا کے ریلیٹیڈ کہ آپ آن لین دوبائی ویزا کیسے نکال سکتے ہیں یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا دوبائی ویزا کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اور کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں without any travel agent Thanks for watching اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ